حسن حسین کہتے ہیں سرکار مولا علی کا نام وہ پاکیزہ نام ہے اگر انسان اپنے دربادے پر سرکار مولا علی کا نام لکھ دے تو کبھی اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا علی کا نام اگر پہلوان میدان میں لے لے تو میدان جیتا ہوا نظر آتا ہے علی کا نام اگر انسان ہاتھ اٹھا کر کے لے لے تو ہاتھوں کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے علی کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے علی کا نام لینے سے دل کو قرار ملتا ہے کون علی وہ علی جن کے حوالے سے کسی نے کہا تھا کہ گرم دیواروں کے سائے میں تا اختر کا مجاب تردیان دھنڈا علی نے باب خیبر کا مجاب آپ انام تو بہت دے رہے ہیں نوڑ تو شورا کو بہت دے رہے ہیں مگر ہونڑ دینے میں بہت کنجوسی کرنا ہے کہ آپ کے ہاں پر صرف نوڑ دیے جاتے ہیں ہونڑ نہیں دیے جاتے ہیں ایسا کیجئے نوڑ دینا بھی سباب ہے ہونڑ دینا بھی سباب ہے اگر آپ ایک بار کو نوڑ نہ دیں تو تکلیف نہیں ہوگی اگر ہونڑ آپ دیں گے تو خوشی ملے گی اگر ہونڑ نہیں دیے تو ہمیں تکلیف ہوگی سباب ہے ایک بات بتا دوں میں آپ کو ایک بات بتا دوں جب انسان کسی سے بات کرتا ہے نا جسی کسی سے بات کرتا ہے ایک مثال لے لیں آپ میرے گھر پر مہمان بن کر آ جائے آپ مجھ سے بہر سے سنیے گا آپ مجھ سے بات کریں کہ حضرت وہاں ایسا ہوا حضرت وہاں ایسا ہوا اور میں آپ کی بات پر جی جی نہ کھوں تو سچی بتائیے آپ یہی تو سوچیں گے کہ مولانا صاحب ہماری بات کو توجہ سے سن نہیں رہی پھر آپ مجھ سے بات کریں گے سچی بتائیے آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے خوش ہو جائیں گے اب سچی بات بتائیے میں کسی دنیا دار کا نام لبا رہا ہوں اس پاک رب کا نام بلوا رہا ہوں جس رب نے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیئے ہیں جس رب نے سننے کے لیے کام کام دیئے ہیں جس رب نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دیئے ہیں جس رب نے چلنے کے لیے پیر دیئے ہیں سر سے پیر تک 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 اللہ کا عظیم حسان ہے حضرت جنید بغدادی کا نام شنا ہوگا سرکار جنید بغدادی کے ایک شان یہ تھی جب وہ دریا کو پار کرتے تھے جب وہ دریا کو پار کرتے تھے تو دریا پر اپنے مسلح کو بچھا دیا کرتے تھے مسلح پر سمار ہو جاتے تھے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ جاتے تھے حضرت جنید بغدادی کی شان یہ سرکار غوثے پاک سے پہلے کے ولی گزرے ہوئے ہیں سرکار غوثے پاک سے پہلے کے حضرت جنید بغدادی ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو ایک شرابی شراب ٹھیکر کے اللہ کا نام لے رہا تھا پاک رب کا نام لے رہا تھا حضرت جنید بغدادی کو جلال آ گیا اس کے قریب گئے اور اس کے گاٹ کے کہا شراب ٹھیکر کے ناپاک مو سے اس پاک رب کا نام لے رہا ہے اتنا کہا حضرت جنید بغدادی پانی لے کر کے آتے ہیں اس شرابی کے مو میں ڈالتے ہیں اس کے مو میں انگلی کو ڈالتے ہیں انگلی سے انگلی کو ساف کرتے ہیں اور ساف کرنے کے بعد آگے ہی چلی جاتے ہیں اب کیا دیکھتے ہیں دل سے سنیے گا دل سے حضرت جنید بغدادی اسی دن جب مسجد میں گئے مسجد میں نماز کے لیے تو اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی اس شک کو امام کے ٹھیک پیچھے دیکھ رہے ہیں جو زمین پر لیٹ کر کے شراب ٹھیکر کے پاک رب کا نام لے رہا ہے سبحان اللہ جنید بغدادی دیکھتے ہیں دنگ رہ گئے پیرو سے زمین کھسک گئے ابھی یہ شراب ٹھیکر کے پاک رب کا نام لے رہا تھا اب جماعت میں سب سے آگے والی سب میں موجود ہیں پس سوچی رہے تھے غیب سے آباز آئی جنید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جنید اتنا سن لو شراب پی کر کے یہ میرا پاک نام لے رہا تھا تو نے پانی لیا کر کے اس کے مو کو پانی دنیا کے پانی سے ساف کر دیا میں نے اپنی رحمت کے پانی سے اس کے دل کو گناہوں سے ساف کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس پاک رب کا نام لیتے رہے کیونکہ حضرات اگر بولیں گے تو اچھا لگے گا ورنہ آپ چاہیں تو جتنا انام آپ نے دیا مجھ سے باپس لے سکتے ہیں وہ شرط یہ ہے کہ آپ بھوٹ ضرورتیں مجھے کیونکہ میں زیادہ تر بھوکا رہتا ہوں تو صرف بھوٹوں کی دات کا یہ دات ایسی ہے کہ دنیا میں بھی فائدہ عمرنے کے بعد قبر میں بھی فائدہ ہے سرکار مالا علی کے نام پکار لیں ہاں پھا کر بولیں یا علی یا علی اور پرند آباس سے یا علی گرم دیواروں کے سائے میں تھا اختر کا مجاد کر دیا تھنڈا علی نے باپ خیبر کا مجاد مصطفیٰ نے اس لیے حیدر سے سونے کو کہا میرے آقا جانتے تھے اپنے بستر کا مجاد اے شرط یہ جانتے تھے اپنے بستر کا مجاد اور شیر سنلے ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد خود صبر جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد ایک علی والا جہاں پہ سوپے بھاری کیوں نہ ہو سوپنا پڑتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد سوپنا پڑتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد سوپنا پڑتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد خوشکبری سلسلیں جتنے حضرات کو تسلیم بھائی نے دعوت دی تھی بے ہم نے ہی تعالیٰ وہ تمامی حضرات تشیر لائے چکے ہیں اچھا سچی بار بسا دوں میں آپ نبی کے شہدادوں سے سب محبت کرتے ہیں کرتے ہیں کے نہیں کرتے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں جو میری آنگ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں ہی نہیں بلکہ اللہ ہی اس سے محبت کرتا جو میرے شہدادوں سے محبت کرتا ہے اللہ اللہ اب سینے پہ ہاتھ لکھ کے بتائیے جب کربلا میں آقا حسین ہمیں نبی دولے تو اسی آقا حسین کا مقدس شہدادہ آپ کی مقدس زمین پر تشیر لائے چکا ہے آپ کو بتا دوں نبی کے شہدادے کے آنے کی برکت سے زندوں کا تو فائدہ ہوتا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ قبرستان کے مردوں تک کا فائدہ ہوتا ہے سچی بات ہے یہ بحی تو ہیں جن کے حوالے سے کہا تھا میرے امام نے عدد سکایا کہ ہمارا رہنما قائد یہی کہیں پر ہے کہ ہمارا رہنما قائد یہی کہیں پر ہے کہ ہمارا رہنما قائد یہی کہیں پر ہے کہ کوئی ساتھ کا سید یہی کہیں پر ہے رضانے روک کے فرمایا پال کی روکو کہ کوئی آنے محمد یہی کہیں پر ہے رضانے روک کے فرمایا پال کی روکو کہ کوئی آنے محمد یہی کہیں پر ہے رضانِ سون کے فرمایا پال کی روکو کہ کوئی آلِ حمد یہیں کہیں پر ہے انام یہ لوگ دے رہے ہیں مگر کچھ لوگ ان کو گھر گھر کے دیکھ رہے ہیں یار یہ تو ہوت مانگ رہے تھے نوٹ کہاں سے دینے لینے آپ ٹینشن نہ لے کبھی کبھی ہم نوٹ بھی لے لیتے ہیں اور ہوت تو چھوڑتے ہی نہیں بارہا یہ آپ کی محبت ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے منہ پیچھے والے لوگ تو اس انداز سے بیٹھے کہ وہ سبحان اللہ تک نہیں بولنا چاہیتے میں چاہیتا ہوں کہ آپ لوگ سبحان اللہ بولتے رہے ہیں تو اچھا لگے گا برنا بہی بات ہو گئی کہ رات کے سناتے میں ایک خان صاحب اگر آپ خان صاحب وہ تو بھائی برا مجمعنا ایک خان صاحب سے کسی نے ٹیم پوچھا خان صاحب ٹیم کیا ہوا ہے تو خان صاحب بولے بارہ بجے ہیں پھر پوچھا خان صاحب ٹیم کیا ہوا ہے تو بولے بارہ بجے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد کے پاس خانصاحب تیم کیا ہو یا ہے تو خانصاحب بس ٹائم کیا ہو یا ہے یا ہیں کیarzصان کی عجیب گھری ہے جب بھی پوستہ ہوں بارے ہی ہی بستے ہیں نہ بارے سے ادھر بستا نہ بارے سے ادھر بستا یہ ماملہ کیا ہے تو خان صاحب موچوں پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں وہ خان صاحب کیسا جو اپنی بات سے مکر جائے ہم نے کہہ دیا بارے بجے ہیں تو صبح قیامت تک بارے ہی بجیں گے تو میں یہ چاہیے کہ ہوں کہ آپ بول کر سننے اچھا لگے ورنہ میں آپ کو مسکرابی سکتا ہوں اور آپ کو عدب کے سال نگی کی باتیں بتا بھی سکتا ہوں آپ بولیں تو اچھا لگے گا اب آئیے حضرات وقت کافی ہو چکا ہے اگر آپ اجازت دیں تو ایک ناپ کا شیر پڑھ دیا جائے اس کے بعد ایک عظیم لہجے سے آپ کی ملاقات کری جائیں ذرا ہاتھ اٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ جو کہتی یا آقا نے تل نہیں سکتا اب دل سے سنیں جو کہتی یا آقا نے تل نہیں سکتا عمر کا فیصلہ ہرگز بدل نہیں سکتا جو کہتی یا آقا نے تل نہیں سکتا عمر کا فیصلہ ہرگز بدل نہیں سکتا جو مصطفیٰ پہ پہے رات و دن درود و سلام میرا یقین ہے وہ جہنم میں جل نہیں سکتا جو گوث و خواجہ کے ٹکڑوں پہ پڑھنے والا ہے جو گوث و خواجہ کے ٹکڑوں پہ پڑھنے والا ہے اللہ سلامت رکھے یہ ہمارے بھائی پریدہ پر چودری سے ہیں اور غالباً یہ اسی بستی کے دامان ہیں یہ مجھے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کل کی رات میں جو جلسہ تھا وہ انہی کی بستی میں جلسہ تھا اور ایسا جلسہ ہوا کہ صحیح بات کم لوگ تھے مگر دمدار بہت تھے اگر آپ اچھے سے سنیں گے تو کل جہاں جلسہ ہے تو وہاں آپ لوگ کا ذکر کر دیا جائے گا آئیے ادرات اب بگیر کسی تاقیر کے بشیر مکمل کر دوں اس کے بعد عظیم لہجے سے ملاقات کر لیں جو کہتیاں میرے آقاں نے ٹل نہیں سکتا عمر کا پنسلہ ہر کس بدل نہیں سکتا جو مصطفیٰ پہ پہے رات و دن درود و سلام میرا یقین ہے وہ جہنم میں چل نہیں سکتا جو گوث و خواجہ کے رستے پہ چلنے والا ہے وہ پل سے رات سے ہرگز بسل سل ہی سکتا آئیے ادرات بگیر کسی تاقیر کے جماعت حل سنت کے اس عزید لہجے سے ملاقات کر لیں بارگاہِ غوث آدم میں یا بارگاہِ نبی میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کی سماعتوں کی میٹ پر مدہہِ رسول واقع طیبہ کے پھول توتیے چپنے ستانے سرکار تاج الشریعہ حضرتِ اللہم آقاری غلام احمد رضا قادری آپ کی سماعتوں کے حوادے بڑی محبت کرتے ہیں یہ آپ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا آئیے محبت بھراخرداز میں نعرہ لگا لیں بلند آواز سے استقبال کر لیں نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ غوثیت پیدا میں غوثیات مصلہ کے عالی حضرت جنہاں کا ہندوستان جنہاں اہلِ سرس عشق زخبہ عشق زخبہ عشق محبت نعرہِ تقبیر جتنے پیسوں میں پھکا کرتے ہیں یہ دین پروش اتنا ہم نامیں محمد میں لٹا دیتے ہیں اور جتنے پیسوں میں بنا کرتے ہیں زاکانائی اتنا ہم میلات کے جھنڈوں میں لگا دیتے ہیں